امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفلسی پریشانی ناؤمیدی سے نجات چاہتے ہو یا اپنی تمام دعاؤں کو اللہ کی دروار سے قبول کروانا چاہتے ہو تو جب آسمان پہ جماعت الثانی کا چاند افری تو سات مرتبہ سورہ قوسر بڑھ کے اللہ کو میری دادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کا واسطہ دو اور پھر اپنی وہ دعا مانگو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو اے لوگو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان جماعت الثانی کے چاند کو دیکھ کے سات مرتبہ سورہ قوسر پڑھے اور میری دادی فاطمت زہرہ کا واسطہ دے دعا مانگے اور اللہ وہ دعا قبول نہ کرے کیونکہ اس مہینے کو اللہ نے میری دادی سے منصوب کیا ہے اور اس مہینے جو بھی انسان بی بی فاطمت کا واسطہ دے کر اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ فوراں قبول کر دیتا ہے تو کسی نے پوچھا اے نواسہ رسول کونسی رات کا چاند امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پہلی سے لے کے سات جماعت الثانی تک کسی بھی ایک رات آسمان کو دیکھ کے سات مرتبہ سورہ قوسر پڑھو اور پھر اپنی دعا مانگو انشاءاللہ تم اپنی منزل ضرور پاوگے دو ہزار چوبیس کا کیلنڈر جس میں ہم نے پورے سال کا ہورسکوپ محفوظ کیا ہے یعنی کس برج والے کے لیے کونسا دن مبارک ہے کس برج والے کے لیے کونسے دن میں کونسا احساس اس پہ حاوی ہو سکتا ہے جس میں وہ غلط فیصلہ کر کے خود کو برباد کر سکتا ہے وہ تمام معلومات اس دو ہزار چوبیس کے کیلنڈر میں ہم نے محفوظ کی ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ کونسا دن اس کے لیے مبارک ہے کس دن میں وہ کس طرح سے فیصلہ کرے تو کامیابی انسان کے ہمیشہ قدم و تلے ہوگی تب ہی میں نے اور میری ٹیم نے بہت ہی محنت کے بعد پورے سال کا ہورسکوپ یعنی کس دن کس برج پہ کونسا احساس حاوی ہوگا کب غصہ حاوی ہوگا کونسا دن اس کے لیے مبارک ہے کونسا مبارک نہیں وہ سب ایک کیلنڈر میں محفوظ کیا ہے دو ہزار چوبیس کا یہ کیلنڈر جس میں اسلامی تاریخوں کے ساتھ ساتھ ماسومین کی ولادت و شہدت بھی محفوظ ہیں کب سورج گرھن ہے کب چاند گرھن ہے کس مہینے کا کونسا اسم آزم ہے وہ تمام معلومات اس کلنڈر میں محفوظ ہیں اور ساتھ ساتھ تعوید شمس اور تعوید مولا رضا اس کی پہلے پیچ پہ محفوظ کیا گیا ہے کیونکہ جو انسان تعوید شمس یا تعوید مولا رضا اپنے گھر میں لگاتا ہے اور روز صبح ان تعویدات کو دیکھ کے آیت القرصی اور نادے علی پڑھتا ہے تو اس کا گھر اللہ کے کرم سے تمام نظر حسد سے محفوظ رہتا ہے اور پھر وہ جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے فتح کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اگر آپ یہ دوہزار چوبیس کا کلنڈر جس میں تمام برج کی معلومات محفوظ ہیں یہ تعویدات محفوظ ہیں لینا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کریں اور یہ کلنڈر حاصل کریں یاد رہی یہ کلنڈر محدود مقدار میں ہیں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور دوہزار چوبیس کا یہ نیا کلنڈر حاصل کریں آپ یہ کلنڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گگل پہ ریسٹور اور آئی فون ایس پہ موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں